آپ سیٹلمنٹ کیسے کریں اور میکسیمم ڈسکاؤنٹ آپ کو کیسے نہیں سکتے رہے ہیں ساتھیوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں اور مرے ساپ کو اپنے گڑے سے نکال کے ان کے گڑے میں دوبارہ ڈالیں اور فیوچر میں کوشش کریں کہ کبھی بھی کریڈٹ کارڈ نہ لیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ لینا مطلب اپنی قبر خود خود لیں اور بہت سے آدمیوں نے اٹھر دس دس قبریں اپنی خود رہتی ہیں ساتھیوں سب سے پہلے سمجھیں کہ کیا سیکیور لون میں بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کا جواب ہے ہاں کچھ سینریو میں سیکیور لون میں بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے سیکیور لون میں کون سے سیکیور لون میں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی دنیا میں سب سے زیادہ سیکیور لون ہے جو ماننا جاتا ہے وہ ہے گولڈ لون گولڈ لون میں کبھی بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہو سکتی کیونکہ گولڈ آپ نے ان کے پاس ہی رکھ رکھا ہے اور ان کو رائٹس دے رکھتے ہیں ادھکار دے رکھتے ہیں کہ یہ اس کی آکسن کردیں بولی کردیں سیل کردیں آپ کی پرمیشن کی وجہ اتنی زیرپ نوٹیز بیجنا پڑے تو اس سنیریو میں کوئی بھی بینکی اینی بی ایف سی کمپنی کبھی بھی سیٹلمنٹ نہیں کرتا ہاں دوسرا سنیریو مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارکانہ سکول کالج بنگلہ کوٹی یا چور اس میں بھی سیٹلمنٹ ہوتا ہے اگر کسی آدمی نے جیک لگا کے اس کی پروپرٹی کی ویلوی زیادہ لگا رکھی ہے اور ویلوی زیادہ لگانے سے کیا ہوتا ہے بہت سے مارے دے اس میں ڈی ایس سے ایسے کام کرتے ہیں بھائی فیک ڈوکومنٹس لگا کے اس کی ویلوی زیادہ لگا دی ویلوی زیادہ لگنے کی وجہ سے لون ماؤنٹ زیادہ ملیا بھائی مارکٹ ویلوی کسی کی ایک کروڑ رپے ہے اور اس کی کاغچوں میں ویلوی لگا دی چار کروڑ رپے لون ہی شکر والیا دو کروڑ رپے گا اب وہ پیسہ نہیں ہے دینے کا کسی وجہ سے فائننسل ڈاؤن ہو گیا ہے تو بینک این بی ایپ سی کمپنی اس کی ایف آئی کریں گے فلڈ انورسٹیگیسن کریں گے اس کی ویلوی لگوائیں گے تمہارا تو وہ ایک کروڑ آئے گی اس سنیریو میں بھی زیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یا کسی بھی مکان دکان بیکٹری کار کھانے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کوٹ کیس چلا ہوا ہے کوئی دو بھائیوں کا جگڑا ہے ماں کا ہے باپ کا ہے یا انہیں کسی طرح کا ڈسپلوٹ قرائدار کے ساتھ چلا ہوا ہے رنٹ والے کے ساتھ چلا ہوا ہے کوئی پروپٹی لیج پہ درکھی ہے رنٹ پہ درکھی ہے اس کے ساتھ کوٹ میں کیس چلا ہوا ہے تو اس سنیریو میں بھی بینک این بی ایپ سی کمپنی سیٹلمنٹ کر لیتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا پہلے ہی کیس چلا ہوا ہے ماں نے سپرنگ پورٹ تک جاتے ہیں چاری پنتاریس سال لگیں اور گدھی کے ڈمین کے بھی پیسے اس سنیریو میں بھی یہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ انسیکیور لون میں تو سیٹلمنٹ کرتے ہی کرتے ہیں سو پرسنٹ کرتے ہیں اگر آپ کا پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایجوکیشن لون ہے کریڈٹ کارڈ کا لون ہے یا کریڈٹ کارڈ کا جمبو لون ہے یا صرف کریڈٹ کارڈ ہی یوز کیا آپ نے وہ بھی لون مانا جاتا ہے اگر آپ کی دو لاکھرپے کی لیمٹ ہے it means دو لاکھرپے کا advance approval لون آپ کو ملا ہوا ہے تو اس سنیریو میں یا od limit ہے وہ انسیکیور لون ہے تو بھی آپ کا سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے compromise ہو جاتا ہے اور principal کا 75% تک ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے کیسے بھائی بہت سے آدمی کیا ہے کہ پیسے لینے کے بعد کسی وجہ سے پہلے ہی financial down اور دے پہلے ہی نگٹ اور دے ایک دو منہ کے بعد ہی بھون لیں لگ جاتے ہیں bank nbfc کمپنی ہو کہ settlement کر لو ارے ایسے کبھی settlement نہیں ہوتے اور کبھی بھی تین منہ سے پہلے کوئی بھی bank nbfc کمپنی settlement کا اوپر نہیں دیتا جب تک آپ کا npa میں نہیں جائے گا اور وہ تین چار منہ کے بعد بھی زیادہ تر credit card کی اوپر آتی ہے ایک دو منہ میں اگر آپ کو کوئی بور رہا ہے تو سمجھ لو 100% fake settlement کرے گا اور 54% بکواس کر رہے ہیں ان کی اس میں commission ہوتی ہے banking کی بہت ہم incentive بولتے ہیں ان کو کوئی salary نہیں ملتی بھی مانگ ہو ان کی بیکائی میں نہ آئے ہاں اگر آپ کی پانسا دس ہی ایم آئی default ہو گیا اور آپ کے پاس settlement کا اوپر آ رہا ہے بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ سر ہم لوگ عدالت میں جا کے settlement کروالے ہاں لوگ عدالت ہائی settlement کے لیے سمجھوتے کے لیے compromise کے لیے وہ ہائی سی کام کے لیے وہاں کسی کو punishment نہیں ملتی وہاں سے کسی کو جیل میں نہیں بیچا جاتا لوگ عدالت سے لیکن آپ یہ سمجھے کہ میں خود سے ہی لوگ عدالت میں چلا جاؤں اور خود سے ہی 70% وہ کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں گے 64% وہ possible نہیں ہے آپ چلے جا سکتے ہیں آپ کے پاس rights ہیں لیکن آپ خود سے بولیں گے تو کبھی بھی آپ کو 70% کیا 50% بھی ڈسکاؤنٹ دے گا اگر ڈسکاؤنٹ لینا ہے maximum ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو گنگی کا good خاجو گنگی جو ہے جو بول نہیں سکتی اس سے good خرید رو اور وہ خاجو جب گنگی سے بھی نہیں بولا جار آپ بھی نہ بولو ارے یہ وہ خود ہی بولیں گے یار وہ ہی لگی بھٹنے خیرات لگی بھٹنے جب ان کی کانچ بارنے آجے گی تو اپنے ہاں بھی کہیں گے پہلے کیا کریں گے مان لو آپ 20 لاکھ رفے انسیکیور لو بیاج بلنٹی جرمانہ لگا 26 لاکھ رفے کر دیں گے پہر ناگ تو شیٹ اسی بھی کریں گے اپنے ہاں بھی بولیں گے چلو بھائی صاحب ہم میں 3 لاکھ رفے کم کر دیں گے 23 لاکھ رفے پھر کہیں گے چلو بیاج بلنٹی جرمانہ سارہ آج آج ایسا نہیں کہ دو دن کے بعد گئیں گے ایک آدھے منہ کے بعد بریک کر دیکھیں گے کہ اس کی گرج کتنی ہے اس تر پرسینٹ تک مل سکتا پرنسی پل جب بھی سیٹلمنٹ کریں سیٹلمنٹ کا صرف ایک ہی فند ہے پیسے ہیں تو جتنا لمبا زیادہ آپ کھچیں گے اتنا زیادہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا میکسیمم آپ کا چیک باؤنس کا کیس کر سکتے آپ کے اوپر جیدہ تو پہلے تو آر بیٹیشن کریں گے ریکال کا نوٹیس بیجھیں گے پچاس ترہ کے نوٹیس بیجھ چون نیچ نائنٹ نائن پرسین فیک نوٹیس آپ کے پاس دیتے ہیں فیک نوٹی ڈیسنٹ 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 ویڈیو دیکھ پتہ لگ جیگا فیک ہے اگر جینون ہے تو آپ کانونی کاروائی کریں اپنا کیس لڑے اگر انہوں نے آر بیٹیشن کا نوٹیس بیج اس پہ لکھا آئے گا سول آر بیٹیٹ آر بیٹیشن ان کنسلیشن اک نائنٹ نائنٹ سکس ارے کوئی بھی مہارے دیش میں کسی بھی جج کا نام آر بیٹیٹ رہی گی اس جو پرکریا ہے پوری اس کو آر بیٹیشن کرتے ہیں آپ آر بیٹیشن دیشن وائل کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جگہ ہے کہ آر بیٹیٹ رہا آپ کا بگاڑ کیا سکتا اور آپ کو اپنی ڈیفینس کیسے کرنی ہے ہر ویچھے پہ ہر ٹوپک میں میں ویڈیو منا چکوں اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میں ڈائی ہزار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکوں لون سے ریلیٹیڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیرے رستیدار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پرشان نہیں سمجھ چاہ رہی تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے جیسے ڈیسنٹر ویڈ لکھیں گے ترنچ پرماؤ سے آپ کی سمجھ سمجھ دیگا درے گ برائن صرف اپنے رائیٹ سو دکھا جا ہاں سیٹلمنٹ پھر جب یہ آپ کے ریٹ پہ کرے مان لو پچی پرسنٹ پہ آگے اور آپ کرنا چاہتے دو بھی بچیں یہ سیٹلمنٹ بھی لیٹر ایسیو کر دیتے ہیں جب بھی لیٹر یہ آپ کے پاس سیٹلمنٹ لیٹر ایسیو کریں تو آپ اس کی آڈ کو پی لیں میل پہ وٹسپ پہ میں نہیں اس کو مان تا میری پاس آڈ کو پی جو میرے ایڈرس ہے انہوں نے بیج دی اس کے بعد نیر بائی برانچ میں جائیں جہاں سے آپ نے لن لیا اور اس برانچ ایڈ کو دکھائیں کہ یہ جینون ہے وہ لگا جینون ہے سمبھاوی بات ہے بینک کا پیسہ اس کو مل رہا ہے سیلری بینک اس کو دے رہا ہے بینک سیٹلمنٹ کرتا آرہ وہ ہی لگی بٹنے چار دن بعد اپنے ہی فون کر سٹیمپ بھی لگا دیں سائن بھی کر دیں گے اگر اگر فیک ہے تو پھر دینی کی جورتی نہیں تو کیا کریں گے وہ پچی پرسنٹ پیسے دے دوگے دوسرا تیسرا چون چھا لگے دے دیا بھائی ہے تو فیک سیٹلمنٹ لیٹ رہ یہ کس نے دیا آپ کہ اس نے دیا ہو کہ گے تو آپ نہیں تیار کیا بھائی صاحب تو آپ کو گے میں تو اپنے لون کاؤنٹ نمبر میٹ جمع کروائی پانچ لاک روی وہ اپنے صرف رائٹ صورت جان لیں اور اس کی پان لا کرے کیونکہ ہمارے دیس میں ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکری دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے کوئی بھی قانون نی تریقے سے آپ سے رکھوڑ نہیں کر سکتا ان سکیور لون میں ان کے پاس ایک سب سے بڑا جمانتی پرادہ سیم ڈیموکری بھائی اینڈ کس ویل سے لگے کنیا کماری تک آسان سے لگے گجرات تک عمر دیف قادیان کے پینل پہ ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں ہم آپ کی جمانت کروا دیں گے بھائی اینڈ کروا دیں درے گے بھائی آپ کو اپنی بھائی سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پرسنل ایڈوائی لینا چاہتے ہیں تو پانچ ٹیٹوں میں مارے اوفیس ہیں دلی سے دیکھ رہے ہیں تو کنڈلیاں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں اریانہ سے دیکھ رہے ہیں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں گرے گاہو میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی الگ الگ سٹیٹ میں میں ٹائم لی آتا رہت ہوں آپ جس بھی سٹیٹ میں رہتے ہیں جس بھی ٹسٹک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ میں کب آ رہا ہوں آپ میری ٹیم سے سمبرک کر سکتے ہیں جو یہ نمبر آیا ہوا ہے اس نمبر کو سیو کر دائریکٹ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویڈسیپ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویڈسیپ میسج کریں گے تو ترنچ پرما اسے ریپلائی آگا کہ کیسے آپ اپنی بیل کروا سکتے ہیں جمانت کروا سکتے ہیں یا ٹیلی ریلیٹیڈ جو بھی ڈاکومنٹ سا آپ کے پاس ہیں وہ سبھی لے کے آپ میرے سے پرسن ایمیٹنگ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس سر بیسی اکٹ ٹو داؤزن ٹو کے اکوڑنگ نوٹس آیا ترٹین ٹو کا سیمبولک بجیسن کا فیزیکل بجیسن کا ڈی سا ون کا یا پیمنٹ سیٹلمنٹ ایک ٹو داؤزن سیون کا یا ریکال نوٹس آیا یا نیک کسی بھی نوٹس آپ کے پاس آیا لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈاکومنٹ سا وہ سبھی لے کے آپ میرے سے پرسن میٹنگ کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ نمبر آیا ہو آپ بارے سے پرسن میٹنگ کر سکتے ہیں ٹیلیفون کلی 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 یا اپنی بیل کرو آسکتے جمان کرو آسکتے یہ نمبر میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس اپ میسیج کر کے میری ٹیم سے سمبر کرے اگر آپ کو ہمارے سے پرسنل میٹنگ کرنی ہے پرسنل ایڈو آئی لینے ہے ٹیلیفون کلی آئی لینے ہے یا سارے دیس کے کسی بھی کونے میں آپ کو جمان کرو آئی ہے ایک بار جو سے ملکے نعرہ لگائیں گے جو سر آل وڑ کی